لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تجربہ الحمدللہ کامیاب ہوا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے جامعہ تو رشید میں ہم نے تین دن کی ورک شاپ کروائی ہے تین دن کی نہیں تقریباً سوہ دو یا اٹھائی دن کی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے اس تھوڑی سی باقی ہے میں دو دن سے مسلطل اسی میں مصروف تھا تو ابھی صرف بیان کے لیے آیا ہوں پھر واپس جانا ہے اس میں تقریباً اٹھارہ یا بیس کے قریب شرکا تھے اور اس میں ہمارا شیڈول یہ تھا رات کو ساڑھے نو بجے سونا ہے اور صبح چار بجے اٹھنا ہے سمجھ رہے ہیں اچھے بچے کیسے کب سوتے ہیں رات کو ویسے تو رات کو جب آپ نو بجے سو رہے ہیں دس گیارہ بارہ ایک دو پانچ گھنٹے بہت ہیں پانچ گھنٹے رات سونے کے لیے بہت ہیں دو بجے اٹھنا چاہیے لیکن یہ بھی سلوک کی پہلی منزل ہے خان کا میں تو سترہ منزلوں تک لے کے جاتے ہیں نا تو یہ بھی سلوک کی کیا تھی کہ چلو رات کو آپ نو بجے سو جاؤ پھر صبح کوئی آپ ٹینشن میں نہ ہو آپ کو ساڑھے نو بجے سو جاؤ غم نہ ہو کہ ہمیں کم سلایا گیا ہے لیکن صبح اٹھ جاؤ اچھے بچوں کی طرح کتنے بجے تو الحمدللہ تمام شرکا کو ہم نے رات کو بلایا تھا عشاء سے پہلے کھانا کھلایا عشاء کے فوراں بعد ہم نے ان کو اچھے بچوں کی طرح اٹھارہ لڑکے تھے سب ایجوکیٹڈ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا میں ابھی تھوڑا سا تعریف بھی کرو ہوں آپ آ جائے آگے یہ دمام سے آئے ہیں ورشاپ میں شرکت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے میں بلاتا ہوں آپ کو تو سارے ماشاءاللہ یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے لڑکے اور اکثریت ان میں دینداروں کی تھی دینداروں کا مطلب جو گیٹ اپ دینداروں والا اس میں جو شیخ صاحب تھے جو پیر صاحب یعنی ہم جو بنے ہوئے تھے وقتی طور پر میں نے ان کو پہلے بتا دیا کہ تین دن کے لیے تمہارا پیر و مرشد کون ہے میں ہوں اس کے بعد بلے نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے فیلحال آپ کا پیر و مرشد کون ہے ایسا ہی کہا تھا نا بہت پہلے دن ان کو مغرب کے بعد سب کو بلایا جامعہ میں مغرب کے بعد سے ہم نے کہا ہمارا کام کیا ہو گیا ہے سٹارٹ اب تین ڈھائی دن یا سوہ دو دن جو بھی بنتے ہیں اس میں آپ کے پیر و مرشد کون ہے میں نے کہا فیلحال آپ مجھ سے بیعت ہو ایشا سے پہلے کھانا کھایا ایشا کے فوراں بعد اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سونا صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے اگر آپ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں تو آپ پہ شگر کا حملہ بہت جلدی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے چاہے آپ ساری زندگی کے لیے چینی چھوڑ دیں شگر کی بیماری کا بہت بڑا دخل قصے یہ تو جسمانی نقصان ہوتا ہے روحانی نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دن کے کاموں کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے ہم اس لئے کام نہیں کر پاتے کہ ہم کاموں کا آغاز لیٹ شروع کرتے ہیں جبکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوری کا لی امتی فی بکوری ہا میری امت کی برکت صبح ارلی ان دا مورننگ رکھ دی گئی ہے بکور کا مطلب صبح نہیں ارلی بلکل صبح کا ابتدائی وقت جب مرغہ جو ہے نا مرغے کو پتا چل جاتا ہے کہ اب صبح ہو گئی ہے تو جب بانکے دینا شروع کر دیتا ہے نا مرغہ اس کا مطلب دن کا آغاز یہ فجر سے پہلے ہوتا ہے صبح کا وقت شروع سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے تو چار بجے ماشاءاللہ یہ لوگ اٹھے آدھا گھنٹہ ان کو تحجد کا دیا گیا آدھے گھنٹے میں تحجد دعائیں جو بھی معاملات ہیں وہ کرنے ہیں میں نے کہا ساری زندگی نہیں کرنا لیکن فی الحال کر لو اللہ نے چاہا تو باقی زندگی میں بھی انشاءاللہ عادت بازوں بے شیطان کہتا ہے یار یہ کونٹنٹ نہیں تو تو بھئی ابھی کر لو تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عادت پڑھ جائے گی